اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ کا میری چینل پر بہت بہت میں ویلکم کرتی ہوں تو دوستو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں پیزا کی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چیکن پیزا کی ریسپی اور اسے میں نے گھر پر گھر پر رکھے ہوئے جو بھی سامان ہے اس سے ہی بنایا ہے اس کے لئے میں نے کوئی بھی مارکٹس ایکسٹرا سامان نہیں جا کر پرچیس کیا اور یہ بہت ہی آسانی سے بن بھی گئی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے میں نے کس طریقے سے بنایا ہے دوستو اسے بنانے کے لئے میں نے کین کین چیزوں کا استعمال کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی نوٹیفیکیشن کے لئے بیل بٹن ضرور دبائیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پیزا بنانا دوستو پیزا بنانے کے لئے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اسے میں میں نے ادھا چمچ چینل کو اپنے 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 ا درائی اسٹ ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا زیادہ ہی سٹیکی ہو جاتا ہے تو میں دھیرے زیرے کر کے اس میں دودھ ایٹ کرتی ہوں اور اس کی ایک ڈو ریڈی کر لیتی ہوں تو چلیے دوستو یہ دیکھیں یہ ڈو جو ہے وہ بہت سٹیکی ہے لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا جب تک میں اسے ریڈی کرتی ہوں تو اس سے دیکھیں میں نے گوتے گوتے تو چلیے دوستو یہ جو ڈو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا وائل اپنے ہاتھوں پر لگانا ہے اور اس کے بعد پھر سے ہم نے اسے تھوڑی سا گوتھنا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سٹیکی نہیں ہو اور یہ اچھی طریقے سے سٹیک بھی ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا وائل اپنے ہاتھ پر لگایا تھا اور اسے میں نے پھر سے گوتھ لیا اب یہ سٹیکی نہیں رہا تو چلیے ایک برسن لیتے ہیں جس میں آپ کو پیزا بنانا ہے اس کو میں نے گریز کر لیا ہے وائل سے یہ دیکھیں یہ میں نے تھالی لیے اب اس پر جو ڈو ہم نے بنایا تھا اس ڈو کو ہم پھیلا لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی ہیلپ سے آپ کو ڈو کو پھیلا لینا ہے ایک روٹی کی شیپ دے دینی ہے تھکنیس آپ اپنے کارڈنگ رکھ سکتے ہیں جتنا تھک آپ کو چاہیے یا تھن چاہیے میں نے تھوڑا پتلا ہی رکھا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں اس کو پھیلا لی رہی ہوں یہ پریس کر کے میں فنگر کی ہیلپ سے چلیے دوستو یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے پھیلا گیا ہے یہ پورے برتن پر میں نے اچھی طریقے سے پھیلا لیا اب آئیے آپ اس میں ہمیں اٹھ کرتے ہیں میں نے تو اس میں سوس اٹھ کیا اگر آپ کے پاس پیزا سوس ایویلیبل ہے میں نے تو ٹومیٹو سوس اٹھ کیا اگر آپ کے پاس پیزا سوس ایویلیبل ہے تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سوس کو اچھی طریقے سے پھیلا لینا ہے تو یہ سوس جو ہے وہ اسے میں نے اچھی طریقے سے سپریڈ کر لیا ہے ساتھی میں اس پہ تھوڑی سی اونین میں نے چاپ کیا ہوا تھا اسے میں اس پہ سپریڈ کر رہی ہوں ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کیپسکم تو یہ شملا مرچ میں نے اس میں ڈال دیا آپ چاہیں تو اپنی پسند کی اور بھی سبزیاں اگر آپ کے پاس اور بھی کلر کی شملا مرچ ہے تو وہ سبا ایڈ کر سکتے ہیں یا مشروب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ساتھی اس میں بنا ہوا چکن ایڈ کیا ہے جو چکن ٹک کا اس کی ریسپی میرے چینل پر پہلے سے ہی اپلوڈ ہے اور اب میں نے اس میں ایڈ کریا ہے موزرلا چیز تو چیز آپ کو جتنا ڈالنا ہے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں کیونکہ پیزا کا مطلب ہی ہے چیز کھانا تو چلیے میں نے اس پر اچھی طریقے سے چیز پھیلا لیا ہے آپ کوئی بھی چیز کیسے مال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چیز سلائس ہے تو اسے بھی آپ چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر کے اس پر ڈال سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا کے لیے اب میں نے ایک توا لیا ہے توا پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور اس کو میں نے کور کر دیا ایک بردن سے اسے ہم نے 20 سے 25 منٹ تک رکھنا ہے تو چلیے ایک بار میں چیک کرتی ہوں یہ ابھی اچھی طریقے سے ہوا نہیں ہے اسے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اور پکھانا ہے تو میں 10 منٹ اور اسے پکھنا دیتی ہوں دھیمی آج پر اسے بنانا ہے دوستو تو 10 منٹ کے بعد دیکھیں دوستو میں نے اسے پھر سے چیک کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ سائٹس جو ہے یہ اس میں کلر آ گیا اس سے پتا چلتا ہوا اور جو چیز جو ہے وہ بھی پوری ملٹ ہو چکی ہے تو چلیے اسے کٹ کرتے ہیں نکال کر پیزا کٹ رہا تو ہے نہیں میں اسے نائف سے ہی کٹ کر لی رہی ہوں تو چلیے اسے کٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا ٹیسٹی اور ڈیلیشیز اور یمی سا پیزا ریڈیو جگا ہے چلیے میں تو رہنی پا رہی ہوں میں جا رہی ہوں اسے کھانے کے لیے میرے بچے بھی مانگ رہے ہیں ممہ پیزا دو تو یہ دیکھیں یہ میں اسے پلیٹ میں سے رکھ لیا ہے اور ہم اس پیزا کو انجوائی کریں گے تو دوستو یہ پیزا کی ریسپی آسان سی میں نے آپ کو بتائی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کے جگہ دوستو اپنے گھر پر اور مجھے ضرور بتائی ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی تو پریزی سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں آپ سے پھر ملوں گی اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بابائے تیک کر اللہ حافظ